موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایون تو کہ ابھی رمضان نہیں چل رہے اور رمضان آنے میں کئی مہینے ہیں پر ایک بھائی کا سوال آیا ہے کافی دنوں سے آیا ہوا ہے اور مجھے اس کا جواب دینے کا موقع نہیں ملا کہ تراوی پڑھانے کی عجرت لینے کے بارے میں علماء اکرام کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں جی تراوی پڑھانے کی عجرت لینا یہ جائز نہیں ہے امام اہل سنت علی حضرت رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں عجرت دے کر میت کے عیسال سواب کے لیے ختم قرآن و ذکر اللہ کروانے سے متعلق جب پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ دیکھو تلاوت قرآن اور ذکرِ الہی پر عجرت لینا دونوں حرام ہے تو اب اس سے دو مسئلے سمجھ میں آگئے ہیں ایک تو یہ کہ خاص کر کے اس عمل کے بارے میں آپ نے فرما دیا کہ تلاوت قرآن اور ذکرِ الہی پر عجرت لینا حرام ہے یہ تو ایک ڈائریکٹ آنسر ہو گیا نا پھر اسی سے علماء نے یہ بھی اخص کیا کہ چاہے کوئی بھی کام ہو یہ تراوی پڑھانا بھی تو قرآن ہی پڑھانا ہے نا اس کے لیے بھی آپ عجرت لے رہے ہیں تو یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا مزید برہاں حضرتِ امام اہلِ سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ لینے دینے والے دونوں گناہگار ہوتے ہیں اور جب یہ فیلِ حرام کے مرتقب ہیں تو سواب کس چیز کا امواد کو بھیجیں گے یعنی جب فیل ہی خراب ہو گیا تو پھر جن کو عیسال کیا جا رہا ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے دیکھو گناہ پر سواب کی امید اور زیادہ سخت ترین جرم ہے بڑی واضح طور پر آپ نے اسے فرمایا دیکھیں فتاوہِ رضویہ کی جلد نمبر تئیس صفحہ نمبر فائیو ہنڈرڈن تھرٹی سیبر اچھا اسی سے ملتا جلتا ایک آج سوال اور بھی لے لیتے ہیں کہ دیکھیں اگر تراوی پڑھانے کی عجرت تیہ نہ کی جائے اور لوگ یا انتظامیہ کچھ خدمت وغیرہ کر لیں تو پھر کیا یہ جائز ہوگا دیکھیں جی اس کا جواب پھر علماء یہ دیتے ہیں کہ اگر تراوی پڑھانے کی عجرت تیہ نہ کی جائے اور لوگ یا انتظامیہ کچھ خدمت وغیرہ کریں تو یہ لینا جائز نہیں کیونکہ تیہ کرنے ہی کو تو عجرت نہیں کہتے بلکہ اگر یہاں تراوی پڑھانے اسی لیے آتے ہیں کہ معلوم ہے کہ یہاں کچھ ملتا ہے اگرچہ تین نہ ہوا ہو تو یہ بھی اجرت ہی ہے لہٰذا یہ بھی ناجائز و حرام ہے اور اجرت رقم ہی کا نام نہیں ہوتی بلکہ کپڑے یا غلہ وغیرہ کی صورت میں بھی اجرت ہی ہے ہاں اگر حافظ صاحب اصلاح نیت کے ساتھ ساتھ صاف کہہ دیں کہ میں کچھ نہیں لوں گا یا پڑھانے والا یہ کہہ دے کچھ نہیں دوں گا پھر بعد میں حافظ صاحب کی خدمت کر دیں تو حرج نہیں کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اسی طرح اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ بھئی دیکھیں اگر حافظ اجرت نہ لے مگر اپنی تیزی دکھانے خوش آوازی کی داد پانے اور نام چمکانے کے لیے قرآن پاک پڑے تو کیا اسے ثواب ملے گا اس کا جواب بھی علماء نے بڑا سادہ سا ہے کہ اگر حافظ اجرت نہ لے مگر اپنی تیزی دکھانے اچھی آواز کی داد پانے اور نام چمکانے کے لیے قرآن پاک پڑے تو ثواب تو دور کی بات الٹا ریاکاری کی تباہکاری میں جا پڑے گا لہذا پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا نہایت ضروری ہے تو کیا معلوم چلا یہاں سے کہ تراوی پر اجرت لینا ناجائز ہے اور اس نیت سے بھی کہیں چلے جانا کہ چلو زبانی کلامی تو ہم کہہ دیں گے وہ بھی کہہ دیں گے پر دل میں ہو کہ یہاں تو کچھ نہ کچھ ملتا ہی ہے تو یہ صحیح کام نہیں ہے ناجائز ہے اور یہی پھر جمہور کا اس میں مسئلہ ہے اب علماء کرام نے اس میں ایک گنجائش یوں پیدا کی ہے کہ اگر حافظ جو قرآن ہے وہ تراوی جو پڑھا رہا ہے رمضان مبارک کا اسے اگر آپ ایک مہینے کے لیے بطور نائب امام رکھ لیں اور اس کے ذمہ ایک یا دو نمازیں یا چند نمازیں یا ساری نمازیں وہ سپرد کر دیں اور اس خدمت کے عوض کیونکہ اب آپ نے اس کو تنخواہ دار بطور امام رکھ لیا اس خدمت کے عوض تنخواہ کے عنوان سے اسے کچھ دے دیا جائے وہ خود کو زیادہ ہو یا کم ہو تو اس کے لینے اور دینے کی گنجائش ہوگی کیونکہ اب وہ تنخواہ دار ہے وہ اپنے وقت کا پیسہ لے رہا ہے قرآن پڑھنے کا نہیں پیسہ لے رہا ہے وقت کا پیسہ لے رہا ہے تو اسی طرح اگر بلا تعین کچھ دے دیا جائے اور نہ دینے پر کوئی شکایت بھی نہ ہو اور نہ وہاں بطور اجلت اجلت لینے دینے کا کوئی رواج ہو تو یہ صورت پھر اجلت سے خارج اور حد جواز میں داقل ہو سکتی ہے امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے یہ مسئلہ آپ کے لئے واضح ہو گیا ہوگا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھئے میری دعاؤں میں آپ سب شامل ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے ہمیں اور ہمارے اہل کو ہمارے ملنے والوں رشتہ داروں دوست احباب کو سب کو گناہوں سے بچائے بری صحبتوں سے بچائے برے لوگوں سے بچائے اللہم صلی آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیع على محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں